ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا آئی ایس آئی کو ایک ہنگامی ایکشن کیوں کرنا پڑا جی ایچ کیو کے دو اہم ترین فیصلوں کے متعلق کیا بڑی خبر آئی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے پہلی مرتبہ امران خان صاحب کو کیا جواب دیا گیا ہے ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر کیوں وائرل ہے اور امران خان صاحب نے اب نیوٹرلز کو کیا تازہ ترین پیغام بھیجوایا ہے سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں اور اس خبر میں بتایا یہ گیا ہے کہ آرمی کی جانب سے پہلی مرتبہ امران خان صاحب کو کیا جواب دیا گیا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے خان صاحب کو پہلی مرتبہ ان کے نقاط کے حوالے سے جو وہ بار بار نیوٹرلز کا نام لے رہے تھے تو اس حوالے سے کیا جواب دیا گیا ہے یہ خبر سینئر صحافی انسار عباسی صاحب نے دی ہے پہلے آپ کو اس خبر کے جو پانچ اہم ترین نقاط ہیں وہ پڑھ کر سناتے ہیں اور پھر آپ کو امرجنسی نافذ کرنے کے فیصلے کے متعلق بھی آگاہ کریں گے اب انسار عباسی صاحب نے اس خبر میں لکھا یہ ہے کہ سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمن امران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ میں اضافہ کر رہے ہیں تاکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے سیاسی مقاصد اور جلد انتخابات کے ذریعے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے میں مدد دے لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اب اس کا جواب آیا ہے اور اس جواب کے متعلق اس خبر میں یہ لکھا گیا کہ پاک فوج نیوٹرل رہنے کے لیے پرعظم ہے اسی خبر میں یہ بھی لکھا گیا کہ ایک باخبر دفاعی ذریعے کا کہنا تھا کہ امران خان کی فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اچھی نہیں لگی یہ الفاظ اس خبر میں استعمال کیے گئے ہیں یہ میرے الفاظ نہیں اب اسی خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مروب نہیں کیا جا سکتا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی چیئرمن یعنی امران خان صاحب کی دباؤ میں لانے کی چالوں میں بھی نہیں آئے گی یہ الفاظ بھی اس خبر کے اندر استعمال کیے گئے اور اس خبر میں یہ بھی لکھا گیا کہ جو دفاعی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا ہے اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ پرعظم ہے کہ وہ خود کو آئینی کردار تک محدود رکھے گی اب اسی خبر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ دفاعی ذرائع کا کہنا تھا کہ امران خان اور نہ ہی کوئی دوسرا سیاستدان یہ توقع رکھے کہ فوج پہلے کی طرح سیاست میں کوئی مداخلت کرے گی اور انہوں نے کہا کہ سیاست میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی سیاستدان اپنے معاملات خود تیہ کریں یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اس جواب کے حوالے سے انصار عباسی صاحب کی خبر کا یہ دوسرا نکتہ تھا اب اسی خبر کے تیسرے نکتے میں یہ لکھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سالسی میں حکومت اور آپوزیشن کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہم نے انسائیڈ نیوز چینل پر آپ کو سب سے پہلے اس ملاقات کے حوالے سے خبر دی تھی اور آج انصار عباسی صاحب نے بھی اپنی خبر کے ذریعے انسائیڈ نیوز کی اس خبر کی اور اس ملاقات کی تصدیق کی اب اس ملاقات کے حوالے سے انصار عباسی صاحب نے اپنی خبر میں لکھا کہ دفاعی ذرائع کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ سے زیادہ سالسی کے لیے یہی کچھ کر سکتی تھی وہ بھی صرف اسی صورت میں جب سالسی کی درخواست کی جائے اسی خبر کا چوتھا نکتہ یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ سالسی کے لیے یہ کام اس وقت کیا گیا اور اس وجہ سے کیا گیا تاکہ سیاستدان مل بیٹھیں اور ملک و قوم کو درپیش جو مسائل ہیں ان کا پائیدار حل تلاش کر سکیں اسی خبر میں یہ بھی منشن کیا گیا کہ جب سے عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا ہے وہ بلواستہ یا بلاواستہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو حدف بنائے ہوئے ہیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حکومت کے خاتمے کے لیے امریکی سازش میں مددگار بھی قرار دیتے ہیں اس خبر میں یہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان کا موقف یہ ہے کہ امریکہ نے سازش کر کے ان کی حکومت ختم کرائی پہلے تو عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو الزامات ہیں وہ مبہم ہوا کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے واضح اور کھلے الفاظ میں کہنا شروع کر دیا اور اب عمران خان صاحب نے کوئی ابحام نہیں چھوڑا کہ ان کا اصل حدف کون ہے یعنی کوئی ابحام نہیں چھوڑا کہ خان صاحب کا اصل حدف اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے اسی خبر میں یہ بھی لکھا گیا کہ عمران خان مسلسل ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہ رہے ہیں اور قومی اسیمبلی کی فوری تحلیل اور جلد الیکشن کرانے میں ان کی مدد کریں حالانکہ پہلے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل کہہ رہے تھے یہ جو الفاظ ہیں یہ اس خبر میں استعمال کیے گئے ہیں اسی خبر میں یہ بھی لکھا گیا کہ عمران خان نے اپنی حکومت کی معاشی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر نیوٹرلز کا حوالہ دیا اور نیوٹرلز کا حوالہ دیتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں نیوٹرلز کو آگاہ کر دیا تھا کہ اگر میری حکومت کے خاتمے کی سازش کامیاب ہوئی تو ملٹی معیشت کو سخت نقصان پہنچے گا عمران خان صاحب نے اس خبر کے مطابق بتایا کہ معاشی وجوہات کی بنا پر ہی سابق سوویٹ یونین کا زوال بھی آیا تھا اس خبر میں لکھا گیا کہ عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت تباہی کے دوہانے پر ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ برقرار رکھا تو تاریخ اسٹیبلشمنٹ کو کبھی معاف نہیں کرے گی عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ چوروں کا طولہ ملک پر حکومت کر رہا ہے جو ملک کو پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں اور عوام جانتے ہیں کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے یعنی عوام جانتے ہیں کہ اصل طاقت تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اب اسی خبر کا پانچوہ اور انتہائی اہم نقطہ یہ تھا کہ خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ جب ملک تباہی کی جانب بڑھ رہا ہو تو کوئی کیسے نیوٹرل رہ سکتا ہے یعنی جب ملک تباہی کی جانب جا رہا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کیسے رہ سکتی ہے عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال نہ صرف ملک بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے اسی خبر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عمران خان کا موقف یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلہ نہ کیا تو میں تحریری طور پر یقین دلاتا ہوں کہ وہ اور فوج تباہ ہو جائے گی کیونکہ اگر ملک دیوالیا ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا اس خبر کے پانچویں اور انتہائی اہم نقطے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان کا موقف ہے کہ پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کی جانب بڑھ رہا ہے اگر ایسا ہوا تو سب سے زیادہ نقصان فوج کو ہوگا اور اگر فوج کو نقصان ہوا تو پھر ہم سے کیا مرات لی جائیں گی یعنی عالمی اسٹیبلشمنٹ پھر ہم سے کیا مرات لے گی ہم سے ایٹمی ہتھیار ختم کرنے کے لیے کہا جائے گا اسی خبر میں یہ بھی لکھا گیا کہ عمران خان کا موقف ہے کہ اگر درست فیصلے نہ کیے گے تو اس مرتبہ ملک خودکشی کی طرف آگے بڑھے گا اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ بیرون ملک بیٹھے انڈین ٹھنگ ٹینکس اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ بلوچستان کو کیسے الگ کیا جائے ان کے پاس منصوبے ہیں اسی لیے میں دباؤ ڈال رہا ہوں اور انصار عباسی صاحب کی یہ جو خبر ہے یہ جنگ اور دنیوز کے پہلے صفحے پر چھپی ہے اور اس خبر میں انسائیڈ نیوز کی ایک اور خبر کی تصدیق بھی ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ کی سالسی میں نئے الیکشن کے لیے مذاکرات بھی ہوئے تھے برحال اب بات کرتے ہیں کہ ملک میں ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ کیوں ہوا اور آئی ایس آئی ایکشن میں کیوں آئی تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ این اس وقت آئی جب ایک انتہائی پرسرار اور ناقابل یقین قسم کی ویڈیو سامنے آگئی اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر دیا گیا اور این اسی لمحے میں سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آگئی ایک تازہ ترین خبر آگئی اور یہ ایک ایسی خبر تھی جس نے شہباز شریف کی حکومت کو عملی طور پر مفلوج کر دیا اس خبر کے دو نقاط مختصرا آپ کو بتاتے ہیں یہ خبر سپریم کورٹ میں شہباز شریف کے متعلق چلنے والے سب سے بڑے اور سب سے حساس نویت کے ایک کیس سے جڑی ہوئی ہے جہاں سب سے بڑی آئینی شخصیت کو عدالت کے اندر سب کے سامنے ڈانٹ بھی پڑ گئی اور عدالت میں ایک عجیب قسم کا ماحول پیدا ہو گیا اب اس کیس کے دوران جسٹس منیب اختر نے اچانک ایسے نقاط اٹھا دیئے اور ایسے ریمارکس دے دیئے جو شہباز حکومت کے لیے تباکن ثابت ہوئے یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور اس عدالتی حکم نامے کے جو تین نقاط ہیں وہ مختصراً آپ کو بتاتے ہیں ان تین نقاط میں سے پہلے نکتے میں جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ایسیل میں شامل ایک فرد یہ الفاظ تھے جسٹس منیب اختر کے اور بڑے غور سے آپ نے یہ الفاظ سننے ہیں جسٹس منیب اختر نے یہ الفاظ بولے کہ ایسیل میں شامل ایک فرد اہم حکمتی معاشی فیصلے کر رہا ہے مناسب یہ ہوتا کہ کابینہ میں صرف ایسے مدرہ شامل کیا جاتے جن کا نام ایسیل میں شامل نہ ہوتا اب یہاں پر چیف جسٹس نے اٹورنی جنرل کو ڈانٹ بھی پلا دی وہ اس لیے کہ اٹورنی جنرل نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ایسیل ہونی ہی نہیں چاہیے اب اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے جناب ہم آپ کی ذاتی رائے پر نہیں جائیں گے لیکن اس کے بعد چیف جسٹس نے ایسے ریمارکس دیئے کہ عدالت میں سناٹا چھا گیا اور ان ریمارکس میں چیف جسٹس کا کہنا یہ تھا کہ نیب کی ریپورٹ کے مطابق عربوں روپے کی کرپشن کے جو ملزمان ہیں ان کے نام ایسیل سے نکالے گئے ہیں اگر نیب یا کوئی اور تحقیقی ادارہ کسی کے خلاف تحقیقات کر رہا ہو تو حکومت کو چاہیے کہ اس کا نام ایسیل سے نکالنے سے پہلے اس ادارے سے کم سے کم مشاورت تو کر لے اور اب عدالت اس بات کا جائزہ لے گی کہ ایسیل کے جو رولز ہیں اس میں ترمیم کا اطلاق ماضی سے کیوں کیا گیا لیکن یہاں چیف جسٹس نے ایک وزیر کا ذکر بھی کر دیا جس کا نام عدالت نے خود ایسیل میں شامل کروایا تھا لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے اس وزیر کا نام بھی ایسیل سے نکال دیا اور چیف جسٹس نے کہا کہ خاجہ ساد رفیق کا نام تو ایسیل میں عدالت نے خود شامل کروایا تھا اور یہاں پر جسٹس منیب اختر نے یہ کہہ دیا کہ حکومت ایسیل میں شامل وزرا کے نام نکالنے کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے کیا وزرا خود ہی اس معاملے سے الگ نہیں ہو جاتے اور وزرا کو چاہیے کہ چونکہ ان کے نام بھی ایسیل میں ہیں تو وہ خود کو اس معاملے سے الگ کر لیں بارالت اب بات کرتے ہیں کہ ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا اور آئی ایس آئی کو ایکشن کیوں کرنا پڑا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ خبر این اس وقت آئی جب ملک کے لیے ایک بڑی تواقن قسم کی خبر آگئی یہ ایک بڑی بھیانک قسم کی بریکنگ نیوز ثابت ہوئی اور اب اس خبر کی تصدیق بھی کی گئی ہے اور آلہ ترین جو سرکاری افسران ہیں آلہ ترین سرکاری اوفیشلز اس بھیانک خبر کی تصدیق کر رہے ہیں جو کہ ایمپورٹڈ حکومت کے موں پر ایک اور سیاسی اور معاشی تماشا بھی ہے اب اس خبر میں بتایا یہ گیا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج گزشتہ ہفتے میں مجموعی طور پر پندرہ سو سنتالیس پوائنٹس تک گر گئی اور مارکیٹ کے سرمایے میں ایک سو اکیانوے ارب روپے کی کمی ہوئی اور آخری تین روز کے اندر انڈکس سترہ سو سے زائد پوائنٹس گرا ہے اور سٹاک مائرین اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو ہفتہ ہے اس ہفتے میں بھی سٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان ہی غالب رہے گا لیکن یہاں ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ یوز آئی ہے ایک تازہ ترین خبر آئی ہے اور یہ خبر این اس وقت آئی جب امران خان صاحب کو چاروں ناچار دو بہت بڑے راز کھولنے پڑ گئے خان صاحب کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس قسم کی کوئی بات کریں لیکن اب پہلی مرتبہ خان صاحب کو نام لے کر یہ انکشافات کرنا پڑے ہیں پہلی مرتبہ نام لے کر امران خان صاحب کو یہ راز کھولنے پڑے ہیں اور خان صاحب نے یہ جو انکشافات کیے یعنی یہ دو اہم ترین انکشافات ان میں سے پہلا انکشاف اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا یعنی پاکستان کے طاقتور حلقوں کے متعلق تھا اور اگر اب برائراز بات کریں تو یہ انکشاف فوجی قیادت کے متعلق تھا اب اس انکشاف میں امران خان صاحب نے اہم حلقوں کا پیغام ملنے کی تصدیق کی اور خان صاحب نے یہ انکشاف ایک ایسے وقت میں کیا جب ان سے پوچھا یہ گیا کہ آپ دوسرے لانگ مارچ کی تاریخ کب دیں گے اور جب خان صاحب سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے دوسرے لانگ مارچ کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے پیغام کے حوالے سے ایک بڑا نیا اور اہم انکشاف کر دیا خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں کہا یہ گیا ہے کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں جی ہاں خان صاحب کے یہ بڑے بانیخیز الفاظ تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ تھوڑا انتظار کر لیں یہ بہت میننگ فول بہت مانیخیز بات تھی اور خان صاحب نے کہا کہ میں لانگ مارچ میں اس لیے بھی جلد بازی نہیں کر رہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم رینجرز اور فوج کے آمنے سامنے آ جائیں اور ملک کے اندر کسی قسم کا انتشار اور خون ریزی ہو اس لیے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار بھی کریں گے لیکن یہاں خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق دوسرا بہت اہم نویت کا انکشاف بھی کر دیا اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے برائراز نیوٹرلز کو مخاطب کیا اور خان صاحب نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرلز ہیں یعنی فوجی قیادت یہ کہتی ہے کہ ہم تو سیاسی معاملات میں نہیں آئیں گے ہم نیوٹرل ہیں آپ اس قسم کے پیغامات دے رہے ہیں اس قسم کی خبریں بھی لگوا رہے ہیں اگر آپ نیوٹرل ہیں تو چلیں ٹھیک ہے لیکن یہاں تو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اگلے الیکشن کے لیے بھی ایک فکس میچ کھیلا جا رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو استیفہ دینا چاہیے اس پوری سچویشن میں جب آپ کو پتا ہو کہ کربٹولا کس قسم کی میچ فکسنگ کر رہا ہے تو آپ نیوٹرل کیسے رہ سکتے ہیں لیکن ایک طرف خان صاحب کے یہ انکشاف اور دوسری جانب آئی ایس آئی کے ایک بڑے اقدام کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آ گئی اور یہ خبر این اس وقت آئی جب سپریم کورٹ نے شہباز شریف کے خلاف ایک بڑا فیصلہ دے دیا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ شہباز شریف کی جو کرپشن کے کیسز تھے جن میں شہباز شریف ایسے افسران کے تبادلے کر رہے تھے جنہوں نے ان کے کیسز میں شوائد اکٹھے کیے تھے اور اسی طرح کرپٹ افسران کو تائنات کر رہے تھے تو اب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ آیا کہ کسی بھی قسم کے ہائی پروفائل تقرر اور تبادلے نہیں ہوں گے اور جو کیسز کی تحقیقات تھیں وہ جاری رہیں گی اب اسی دوران فوج کی جانب سے بھی شہباز شریف کو ایک سخت نویت کا پیغام پہنچایا گیا کیونکہ فوج کے اندر سے ایک رد عمل آرہا تھا عوام کے اندر سے بھی ایک رد عمل آرہا تھا جس کی وجہ سے فوج ایک سخت پیغام شہباز شریف کو بھیجنے پر مجبور ہوئی اور یہ پیغام تھا چار وزراء کے متعلق جن کے متعلق عام تاثر یہ ہے کہ فوج ان وزراء کو پسند نہیں کرتی ہے اب اسی پوری صورتحال میں آئی ایس آئی کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آ گئی یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور اب آئی ایس آئی کے متعلق فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ آئی ایس آئی اب ایک ایسی ایجنسی ہوگی جو اب سے بیوروکریٹ اور سرکاری عوضوں پر بین کرے گی سکروٹنگ کرے گی اور آئی ایس آئی اب ویٹنگ ایجنسی کے طور پر کام کرے گی یعنی سرکاری عوضوں پر آنے والوں کی چھان بین اب آئی ایس آئی کی جانب سے کی جائے گی اس سے پہلے یہ کام آئی بھی کرتی تھی اور ایک طرح سے یہ عملی طور پر مارشاللہ لگیا ہے کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت کی ساتھ فیصد کابینہ زمانت پر ہے اس امپورٹڈ حکومت کے جو بزراہ ہیں ان پر نہ تو سپریم کورٹ کو اعتماد ہے نہ آئی ایس آئی کو اعتماد ہے نہ دیگر اداروں کو اعتماد ہے اور دوسری جانب شہباز شریف نے ایک بہت عجیب قسم کا ڈراما بھی رچایا ہے کیونکہ دو مرتبہ پیٹرل کی قیمتیں بڑھا کر عوام پر مہنگائی کا بم گرا کر اب یہ ڈراما کیا گیا ہے کہ ملک میں معاشی امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ